موسیقی 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 ان کی حالت یہ تھی کہ سر میں ستائیس چیریں مارے گئتے ہیں اور یہاں پہ ہول کر کے اس کو ڈل کر کے کرنٹ دیا جاتا تو بھیجہ تک کالا ہو جاتا تو یہ واقعات ہے جن واقعات پہ ایمکیم نے سمجھا کہ وہ ناجائز ہو رہا ہے اس پہ پروٹیسٹ کیا اور جو کہہ ہمارا حق بھی بنتا ہے ہم بھی اس پاکستان کے شہری ہیں لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ پاکستان کی ہیومن ریٹ سوسائیٹی سیول سوسائیٹی معمولی معمولی واقعات میں تو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اتنے بڑے واقعات میں کسی کے دو لفظ نہیں لیکن مجھے اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ جب کراچی آپریشن ہوا اور کراچی آپریشن کے بعد جب گرفتاری عمل میں آئیں تو پھر آپ کو بیان دوگا کہ یہی شاید آیاتیں جس کی آج آپ برطرفی کا یا تبدیلی کا آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے شدات یا کوئی نام لیا کہ یہ ایمکیوم سے واپستگی ہے اس بندے کی اور یہ اتنی ٹارگٹ کیلنگز میں ملوث رہا ہے جس کے بعد آپ لوگ کے رابطے ہوئے کیا ہوا چودی نصار نے وہاں سے کہا کہ کسی کی واپستگی شو نہیں کرنی تو پھر ایسا بھی تو ہوا ہے نا کہ سیاسی واپستگیاں رہی ہیں جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگز رہے ہیں اس سے کیا آپ انکار کر سکتے ہیں دیکھیں نادیہ صاحبہ آپ نائنزرو بیٹھی ہیں آپ کو پرمیشن ہے کسی جگہ چلی ہے ہمارے دیپارٹر میں آپ کو کوئی کارکن پڑھا لکھا ایسا نہیں ہوگا جو پڑھا لکھا نہ ہو اور جہاں تک شجاب بیگ کی باتیں اس وقت نام لیا گیا تو جس کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کے علاوہ نادیہ صاحبہ آپ لسون کرتے ہیں کہ شراب بیگ آپ کی پارٹی سے کوئی ایفیلیشن کلی نہیں رہی کسی بھی کرمیل کا ایم کرمیل سے کوئی تعلق نہیں اگر ہم نے تو قائد ریال تاؤسن بیان اعلان کیا ہے کہ زیرو ٹالرنس کلیل کے لیے سنتے ہیں میری بات سنیں اس کے بعد تو بعض خبریں تو آپ روز پڑھتی ہوں گی نامعلوم افراد کے خلاف کارے ہوئے ہوتی ہے نامعلوم افراد فارنگ کرتے ہیں اور ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے بھائی اگر کھل کے کہنا تو بول دو ایم کیوں پاکستان میں منع ہو گیا تھا نادیا صاحبہ پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں شکڑوں میں دو پانچ دس پیس نہیں ہیں شکڑوں میں ایک سیاسی جماعت کا نام لے کے اگر میڈیا پر خبر کی جائے گی کراچی کے حوالے سے لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ ملائن کیوں کرتے ہو ہماری سفر میں اگر کوئی کرمنل ہے ایم کیم نے کب منع کی کب انکار گئے لیکن اگر کوئی کرمنل ہے آپ کا جواز نہیں بنتا کہ آپ اس کو پیٹو مارو اس کو چاند سے مار دو میں اس چیز کے یقیناً خلاف ہوں ہم تو کہتے ہیں کرمنل ہے ادارت لے جاؤ ادارت سے زیادہ دے میرا اس پر موقع آپ کے ساتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آدمی یہاں پر موجود ہو یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں ان فیملیز کو وزٹ کروں گی لیکن میں پھر وہاں پر آتی ہوں کہ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ بشمول ایم کیم سپریم کورٹ کی جو اپنی جو جاجمنٹ نہ کہیں اس کو ابزرویشن کہلیں اس میں بھی یہ تھا کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کے بولٹن ونگز ہیں جاہے وہ پیپلز پارٹی ہو جاہے وہ جماعت ہو سپریم کورٹ کی جو ابزرویشن ہے اس کو دوبارہ پڑھ لیں ہم سپریم کورٹ نے جو ابزرویشن دی ہے جو جماعتیں وہاں پہ جا کے اپنا موقف دی رہی تھی اس موقف کو پیش کر کے سپریم کورٹ نے ابزرویشن دی ہے ایم کیم کا کوئی ملٹن ونگ نہیں تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ عزیز ایم کیم نے تو اپنی صفوں میں اگر کوئی لڑکا تنظیمی نظموں زبط کی خلاف ورزی کرتا ہے نادیہ صاحبہ تو ایک اخبار نکلتا ہے امن اخبار امن اخبار کے آخری پیج پہ آپ روز پڑھ سکتی ہیں کہ ان کارکنوں کو بنیادی رکنی اور موتل ان کو موتل کر دیں ان کو پارٹی سے خارج کر دیا گیا آپ یہاں تک سمجھ لیں کہ ہمارے دو امن اے پچھلی دو اور اسمبلی میں پبلک کو جواب نہیں دے رہے تھے مطلب وہ پبلک کے سامنے وہ اپنا ٹائم نہیں گزار دیتے تو پارٹی نے ان سے بھی ستک پھلی لیتے تو پارٹی ڈسپلن جیسا ہے اور نادیہ صاحبہ لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری کا دارہ آرمی دارہ ڈسپلن ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیم ڈسپلن ہے نادیہ صاحب مجبوری ہمارے ملکی یہ ہے کہ اگر سیاسی پارٹی ڈسپلن میں ہو تو اس کو آپ مافیا کہتے ہو دشتگر تنظیم کہتے ہو لیکن اگر سیاسی پارٹی جس کے پر نظر زبطی نہ ہو تو اس کو آپ برداشت کرتے ہو اگر سیاسی پارٹی ڈسپلن میں ہے تو پوری پاکستان میں تو ہمیشہ ہی بات کرتی ہوں کہ ایم کیم میں ایک ویل آرگنائز جماعت ہے ایم کیم ایک ڈسپلن جماعت ہے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایم کیم کے ساتھ تھی یا نہیں تھی کسی بھی کارکون کارکون اگر ہے تو اس کا دشتگر تنظیم سے یا دشتگر کی ایکٹیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ہے تو پارٹی نے اس کو خارج کر دیا ہوتا ہے یہ خارج اس وقت ہو گیا جب میڈیا پر چیزیں آگئیں دیکھیں کوئی بھی کارکون میں بتاؤں آپ کو کہ نائنٹین نائن میں پاس جو پارٹی نے بتیس سو لوگوں کو ایک ساتھ نکالا شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو بتیس سو لوگوں کو ایک ساتھ نکالا پارٹی نے وہ بتیس سو لوگ کہاں گئے کسی نے وہ میڈیا میں وہ چکیا وہ جن پارٹی نے جس کو تنظیمی نظر حضرت پر نکالا وہ لوگ کہاں گئے وہ دوسری پارٹیوں میں گئے دوسرے اداروں میں گئے اور وہی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں پلس کراچی کے اندر تالبان کا ایلیمنٹ گینگ ور کا ایلیمنٹ مجھے بتا ہے کراچی اپریشن کو آپ کور کرتی ہیں آئی ہیں بہت سے دفعہ کیا ہے آپ نے فائرین بھی ہوئی تھی منگوپن میں کس نے کی تھی امکرم کارکن نے کی تھی وہ تالبان کے لوگ تھے انہوں نے کاروائی تھی سنتو لیں میری بات جی ٹی بھی مرتی ہے سنتو لیں بعض لوگوں کے دماغ میں یہ خبت سوار ہے اگر گینگ ور کا علاقہ میں کاروائی ہو رہی ہے تو آپ دو تین گروپ لڑنا ہیں آپس میں دو تین گروپ لڑنا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ سنت گورنمنٹ کے چاہیتا گروپ ہے اس پہ تو کاروائی نہیں ہو رہی تو ساری باتیں آپ فیکشن فیکر پبلک کے سامنے دیں آپ میڈیا کے کام ہے کہ سچ آئیت اور صحیح بیان کریں سرے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ انہیں ڈیمانڈ کی تھی کہ فوجی آپریشن ہونا چاہیے لیکن آپ کی ڈیمانڈ اس طرح ہوا کہ جب ای پی سی ہوئی کراچی کے معاملے کو لے کر بشمول ایمکیم تمام جماعتوں نے اس میں شرکت کی اور کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا کہ جی سندھ پولیس اس میں آپریشن کرے گی رینجز اس کی معاملت کرے گی اور جو سی ایم سندھ ہے قائم علی شاہ وہ اس کے کیپٹن ہوں گے اب جو اور پھر ایک کمیٹی بنے گی ایک تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنی یہ ریزرویشنز اس کے ساتھ پہنچائیں سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ وفاق تا کیونکہ چودہی نصار بھی اس کو دیکھ رہے تھے اور آپ لوگوں نے نواز شریف کو بھی ووٹ بھی کیا تھا ان کو وزیراعظم کرنے کے لیے اور بغیر غیر مشروط طور پر آپ نے ان کی تعاون ان کے ساتھ کیا تھا اب مجھے بتائیں کہ یہ ریزرویشنز آپ کس کس پلیٹ فارم پر لے کر گئے اس کمیٹی کا کیا ہوا جو کمیٹی بننا تھی اور اگر وہ نہیں بنی تو کیوں نہیں بنی نوری صاحبہ کمیٹی تو اس آپریشن کے ساتھ منصر لکھتے ہیں کہ آپریشن ہوگا تو کمیٹی بنے گی ہم نے متعدد محقوق پہ کار اور کل الطاپ بھائی نے بھائی نے پریس کانفرنس کی آپ نے سنی ہوگی الطاپ بھائی نے پھر اپیل کیے میاں نواز شریف صاحب سے چوتر نصار سے کمیٹی کی بات کی گئی کمیٹی بن جاتی تو بہت سے معاملات اس کمیٹی کی حد تک تے ہو جاتے لیکن آپریشن جو نظر آ رہا ہے صرف ایمکیم کارکنوں کو نہیں کراچی میں رہنے والے انہوں اردو بننے والے مہاجروں کو جس کو بلتے ہیں اردو بننے والے جس کو ہم سندھی کہتے ہیں کائیتر کل طاپ زمانہ اردو بولنے والے ہیں سندھی کہتے ہیں لیکن آج تک ان کو سندھی سمجھا نہیں گیا اور جو آپریشن ہو رہا ہے اب کراچی کی کسی گلی میں چلی جائیں نادیہ صاحبہ کسی کونے میں چلی ہے وہ ایمکیم کو کارکن ہو یا نہ ہو آپ کو ایک ہی آواز ملے گی کہ آپریشن ایمکیم کارکنیں کلاف ہو رہا ہے اور اردو بولنے والے مہاجروں کلاف جب ایک عام اردو بولنے والا اس آپریشن میں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے تو تو شہر بن نہیں ہوتا شہر سے اس طرح بلد ہوتا ہے ایمکیم کی پریس کانفرنس سے پسطت ہوتی ہے جب ایمکیم کا اپنا کارکن کے ساتھ نادیہ صاحبہ مجھے کوئی ایک مثال دے دیں کہ کوئی ایسا ظلم ہوا ہو جس میں الٹا بھائی نے آواز نہ اٹھائی ہو مجھے ایک مثال دیں وہ ایک مثال دیں وہ آواز ہر چیز پر اٹھائی ہے اچھا مجھے بتائیں پانچ مہینے چار ساڑھے چار مہنے ہو گئے آپریشن شروع ہوئے آپ بتائیں ایمکیم نے کتنے دفعہ شہر بند کیا ہے صرف تین مواقعوں پر بند کیا ہے تین مواقعوں پر جب ہمارے ایمپی کو اٹھائی گیا تھا اور چارجز لگا گیا تھے اور سلمان بھائی کا تشدد زیادہ لاش ملی یا منصور مختار بھائی ہمارے سیکٹرم امبر نے پیا بھی گئے اس کو گھر میں گسکیں شہید کیا گیا تھا سنیں اس بات سنیں تو لیں میری بات اس کے بعد فہد کا جو معاملہ ہے جو دولہ اٹھائے گئے اپنی برات سے تو ہم نے پریس کلپ کے باہر مظاہرہ کیا رات کو سی ایم ہاؤس کے پاس باہر کھڑے ہوئے تو کیا نادیہ صاحبہ یہ حق نہیں بنتا کہ اگر بہت ظلم بڑ جائے اور ناجائز کیا جائے تو کیا جمہوری میرا حق نہیں میری پارٹی کا حق نہیں آپ کا حق ہے لیکن آپ کا فرض ہے کہ اگر ایمکیم کا کار کو نہیں ہو اردو بولنے والا ہو اردو بولنے والا نہیں ہو کراچی کا شہر ہو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس پہ بھی کھڑے نادیہ صاحبہ صرف کراچی پہ ظلم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو کی پی کے میں ظلم ہوا اس پہ بھی میری پارٹی نے آواز اٹھائی تین بلوچ رنما شہید کیے گئے تو پریس کلپ کے رکارز مزار کے بعد بہت بڑی ریلی شاید بلوچوں نے نہیں نکالی ہوگی شہباز بٹی جو مارا ظلم ہوس پہ آواز اٹھائیے اور بھرپور آواز اٹھائیے اور اتنی آواز تو شاید قسم جرب بھی نہیں ہے اچھا اب مجھے بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے اب آگے کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کی پلاننگ ہے کیا آپ کے مطالبات ہیں کون سا پلیٹ فارم آپ لوگ یوز کریں گے کون سا چینل آپ لوگ یوز کریں گے ان حالات پر قابو کس طرح پارے شیاسی پارٹی جو بھی کچھ آئین و قانون کے تقاظوں میں رہتے ہوئے کاروائی کر سکتی ہے پلیٹ فارم سن اسمبلی کا نیشنل اسمبلی کا سینٹ کا میڈیا کا روڈ پیتجاج کا جھوپی ہوگا کریں گے ہم نے تو بول اپنے نواز شریف صاحب کے کوڑ میں ڈالی کہ وہ آ کے دیکھیں اس آپریشن میں کمیٹی کے جو بات کی کمیٹی بنائیں اور واقعی کراچی والوں کو انصاف دلائیں دیکھیں ایمکیم تو پورے پاکستان میں ہے نا نادی صاحبہ پورے پاکستان میں ہے کہتے تو یہی ہیں آپ لوگ کہتے نہیں کشمیر میں ہمارے نمائندے ہیں گلکت میں ہمارے نمائندے ہیں پنجاب میں ہمارے ایک سٹرکشن ہے بورا پشاور میں ابھی اس میں پروٹسٹ ریلی نکلی ہیں کوئٹہ میں نکلی ہیں ایون فاتح میں لوگوں نے حمایت کا بیانرز لگائے تو ہے موجود لیکن لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتے کہ انہوں کے آنکھوں پٹی بن دی ہوئی ہے کہ صرف دو بڑی پارٹیاں اور نارے لگانے والوں کو اور فیسٹیول منانے والوں کو شاید انسان کی زندگی قیمتی نہیں لگتی اور ناچگانے زیادہ قیمتی لگتے ہیں تو یہ اچھانے کیا ہو گیا مطلب انہی فیسٹیول منانے والوں سے انہی ناچگانے کرنے والوں سے تو آپ نے گلے ملے پانچ سال آپ لوگ نادی صاحبہ بلکل دوہزار آج سے دوہزار تیزہ تک ہم حکومت میں رہے بھی حکومت سے نکلے بھی اور پھر حکومت میں آئے بھی اپنی شرائط پہ نہیں اور اپنے مفادات پہ مفادات کی اگر بات ہوتی نہیں ہے نادی صاحبہ تو بہت کچھ مفاد لے سکتے تھے ہم نے میاں صاحب کی بھی مشہود حمایت گیر مشہود حمایت کی نہیں مشہود حمایت تو نہیں کی تو ہم نے تو صرف ایک کہا ہے کہ پاکستان میں سکون کرو یہ جو دہشتگردہ ماحول ہے اس کو ختم کرو اس کے لئے جو ہماری ضرور پڑے جس جگہ ضرور پڑے ہم حاضر ہیں اب کیا کریں گے میں یہی سوال میں رہا ہے پریٹیشن دائر کی بھی ہے ان کے خلاف پریٹیشن دائر کی بھی ہے اب کورٹس کا راستہ بھی ہے ہمارے پاس ایجیٹیشن کا راستہ بھی ہے گورمت سے باتچیت بھی ہے سندھ حکومت سے بھی بات کر رہے ہیں سندھ حکومت کے کسی نمائن دن نے اتنی ان کو شاید غیرت نہیں آئی کہ یہ جو اتنے واقعات ہوئے کم سے کم پارٹی کے لوگوں سے تازیت کے بھانے بھی آ جاتے ہیں ان کو اتنی شرم نہیں آئی وہ صوفیزم کا پرگرام ہو رہا ہے بسند کے میلے ہو رہے ہیں لیکن جو کارکنان ہمارے شہید ہوئے افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے لوگوں نے فون کیے بہت سارے عام لوگوں نے فون کیے تو ایک بڑی پارٹی ہونے کے ناتے ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ تازیت کے لئے آتے یا ان کے گھر پہ جاتے ہیں جن کے ہم میت ہی ہوں گی تھی جن کا لوگ شہید ہو ان کے گھر چلے آتے ہیں کمپنسپ کریں بہت سیت یہ نہ سوچیں کہ وہ پیپلز پارٹی ہے یہ سوچیں کہ وہ حکومت ہے میں حکومت کی سطح پر بات کر رہی ہوں اب مجھے وفاق کے طرف آنا ہے کہ مجھے بتائیں کہ چلیں ٹھیک ہے سندھ حکومت کا تو یہ رول ہے لیکن کراچی آپریشن کا جو میجر ڈیسیشن تھا اس میں انٹروینشن تھی وفاق کی اور انہوں نے آکے کنسنسز ڈیولپ کیا آج وفاق کہاں کھڑا ہے کیا وہ آپ کے ساتھ ہے دیکھیں وفاق سے بھی بات ہو رہی ہے اور ان سے اپنی ازارشات پہنچائی ہیں کل علتہ بھائی نے پرس کانسز میں کھلا کہا کہ میاں صاحب اگر یہ ہو رہا ہے اور زرداری صاحب کو بھی مولا کہ زرداری صاحب اگر آپ کی صفوں میں کچھ ہو رہا ہے اور اگر آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو بتا دیں اور آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کارروائی کرتا ہے تو اتنی جنرک پیدا کریں میڈیا پر بتا دیں کہ یہ لوگ جلون فرسن ایجنس کے ڈیپارٹر میں ہماری سن نہیں رہا اور اگر آپ کے ازاری ہو رہا ہے تو بتا دیں کھل کے ازار کر دیں زرداری صاحب کو علتہ بھائی نے کوٹ بھی کیا کہ آپ کو نومینیشن نام ہم نے دیا تھا اور آپ نے نائن زیر پر آگے کہا تھا کہ رشتے نسلوں تک رہیں گے تو یہ کون سا آپ کی کونسی بات پہ اعتوار کریں ٹھیک ہے وہاں سے وفاق سے کوئی جواب آیا آپ کو وفاق سے چودر ایسار صاحب نے گورنس صاحب کو فون کیا تھا کچھ بات ہوئی اس بارے میں کراچر اپریشن میں لٹسی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک آخری سوال کروں گی کہ ٹھیک ہے جو افسوس طاق واقع ہے میں بھی ان فیملی سے بھی جاؤں گی ان سے بھی میں ملوں گی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو حقیقت ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین تک لے کر آئیں گے لیکن اگر ان کے جس کے گھر کے فرد چلے جاتے ہیں ان کا ایک کمپنسیشن ہوتا ہے جو نارملی حکومتیں عدا کرتی ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ ایفرٹس کریں گے دیکھیں ہم تو ہر سطح پہ ہر آواز ہوتائیں گے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان اتنا سمجھنا چاہیے کہ وہ کراچی میں مرے لڑکانہ میں مرے بدین میں مرے ناظرین مرے یا پھر لاہور میں مرے پشاور میں مرے اسلامان مرے پاکستانی شہری ہر جگہ برابر ہے اگر یہ نہیں سمجھتے تو یہ آگ جو آج ہمارے گھر لگا رہے ہو آگ کا کوئی مسلک نہیں ہوتا نادیہ صاحبہ کوئی زبان نہیں ہوتی آج میرے گھر میں لگا رہے ہو اپنے کارکن کے لئے کیا کرے گی ہم تو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کوشش نہیں ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے تو ایک شعبہ ہے پورا اسید شہدہ کمیٹی ہمارا ہے ہمارے تو باقاعدہ تین سو پیسٹین کام ہوتا ہے ہم اپنے شہدہ کو نہیں بھولتے غائدری التاؤزندہ اپنے شہدہ کو نہیں بھولتے کبھی بھی اگر کوئی شہید ہوا ہے یا کسی پارٹی کے کام میں کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ بہتر دپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اسید شہدہ کمیٹی جو تین سو پیسٹین دن بھی خدمت کرتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رشید گورن صاحب ناظرین ہماری کوشش یہی تھی کہ بیسیکلی ہم کراچی آپریشن پر جو ایمکیم کی ریزرویشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ان سے جانے کے بیسیکلی ان کا جو ریزرویشنز ہیں جو تحفظات ہیں وہ آخر کیوں ہے ان کا بیک گراؤن کیا ہے اور ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں میں یہاں پر مقتصد بریک ہوں گی اور بریک کے بعد آپ یقیناً دیکھیں گے کہ ہم ان فیملیز کے ساتھ ہوں گے جن فیملیز کے ساتھ یہ ہوا ہے چاہے وہ محمد سلمان ہو یا وہ محمد پہد ہو دیمیٹ ایک ایک شورٹ بریک ہے ہمائے ساتھ رہے ہیں جی نیسی ویلکم بیک تو در شو جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اب اس فیملی کے پاس جائیں گے اور ہم اس فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس پہ ایمکیم نے ایک یوم سوک کا بھی اعلان کیا پورا شہر بن بھی رہا انہوں نے اپنے اتجاج بھی ریکارڈ کر آیا ایمکیم کے ہی کارکن سینئر کارکن تھے محمد سلمان جن کے حوالے سے یہ بات کی گئی اور جن کی ایک تشدد جن پر کیا گیا اور تشدد اس حد تک کیا گیا کہ وہ جابز نہیں ہو سکے ان کی فیملی کے ساتھ یہاں پر میں بیٹھی رہی ہوں میں جاننا یہ چاہتی ہوں صرف کہ آج ان کی فیملی کی نوٹ اگزائٹلی کی ان کی فیلنگز کیا ہیں ہم سب جان سکتے ہیں کہ وہ کیا احساس آتا ہے لیکن آج بہت کیا سوچتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس میں آخر کیوں اس طرح کا ہے اور اسی ان کی کیا افیلیشنز تھیں ان کی کیا مسروفیات تھیں ان کا کیا اپنا ایک رول تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن بیرل میں ان کی جو بہنیں اس طرح یہاں پر ہے ان سے میں بات کرتی ہوں آپ بہن ہیں ان کی بڑی بہن ہیں مجھے پہلے بتا ہے محمد سلمان کی امکیوم میں کب سے تھے وہ اس جماعت میں بارہ سال سے تھے ان کی دوستیں بارہ سال سے وہ گستے تھے اسی لین میں تھے وہ کچھ بھی ہوتا تھا ادھر بیدھر سے گھر والے مٹ کر بہت کم عمر میں تھے بارہ سال کی عمر تھی جب ان کی جب گہتے بارہ سال ہوئے نہیں ہے ان کی بارہ سال کی عمر تھی تب وہ گہتے پارٹی میں انہوں نے اپنا پورا بچپن پارٹی کو دیا لیکن کیا ان کو جب گرفتار کیا گیا ان کو پارٹی تھے وہ جا رہے تھے نوکری پہ جا رہے تھے یہ وجہ بتائی کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا کچھ بھی نہیں تھی وجہ سے وہ پارٹی میں تھے وہ تو جا رہے تھے ڈوٹی پہ سیویل میں کام کرتے کس وقت آبات صبح کے وقت صبح کے وقت نو بجے کے قریب نو ساڑھے نو بجے وہ ڈوٹی پہ جا رہے تھے جاتے ہوئے ان کی گاڑی روکی ان کے سینے پہ پسٹول رکھی گئی ہے اور ان کے موں پہ فوراں ڈانڈا ڈال دیا اگر پولیس یا رینجس ہم کسی کا نام نہیں لیتے لیکن ان کو اٹھانا تھا سیدھے اٹھاتے ہیں انہوں نے ان کے موں پہ بھی ڈانڈا بانا ان کو مار پیٹ گاڑی سے ہی کری ان کی گاڑی بھی لے لی پانچ موبائل تھے وہ لے لیے پرس لے لیا شنابتی کار وغیرہ سب چیزیں ان کی لے لی سب لے لیتے جو مزید چاہیے تھا وہ اور لیتے ہم سے لیکن اس طرح مارنا اور تشدد کرنا یہ اچھی بات ہیں ان لوگوں کی اچھا کیا مجھے بتائیں گی کہ یہ تمام چیزیں آپ کو کس نے بتائیں کہ ان کو کس طرح سے گرفتار کیا ان کے پاس سے جو جو چیزیں تھی آپ لوگوں کو کب پتا چلا اور پھر آپ لوگوں نے کیا کیا ہمارا پتیجہ تھا ساتھ ان کے وہ پتیجہ ساتھ آیا اینا ہم انہوں نے بتایا کہ اینا چاچو کو لے گا چاچو کو بھی مارا تھا میرے بھی ڈاڈا باندھی آنکھوں سے پٹی باندھی مجھے اینا ہوا پر چھوڑ دیا وہ وہاں کونسے داور میں اور اینا مجھ سے کیا پیچھے مل کے نہیں دیکھنا ورنہ تمہیں گولی مار دیں گے وہ لیا کیا تھا اور ان کا پولیس موبائل میں ڈال کے لے کے گئے پیرے بھائی سے تو ٹانکی تک آپ لوگوں نے پھر ان سے آپ لوگ گئے تھانے آپ لوگوں نے ملنے کی کوشش کی کوئی نہیں بتا رہا تھا بھی نہیں بتا رہا ہمارے بھائی کا بھائی کا انصاف چاہیے اپنا بھائی چاہیے بھائی کا ہمارا واقعی ہے لیکن انصاف چاہیے ہمیں اس کے قاتلوں کو سامنے سجاد دی جائے سب لوگوں کے سامنے تاکہ پتہ چلے کہ آئندہ اور کسی بھائیوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوں ہمارے بھائی کے ساتھ تو ہو یا نہ صرف ہمیں ہو حکومت سے انصاف چاہیے سلمان کے خون کا بلدہ چاہیے ہمیں خون کی بلدے خون چاہیے بس ہمارے بھائی نے کبھی غلط نہیں کر رہا ہمارے بھائی کو اس طرح بے دردی سے پولیس یا رینجرز تو افاظت کیا نہیں ہوتی ہے یا تشدد کرنے کیا نہیں ہوتی ہے تشدد توڑی کیا جاتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے خلاف یہ کاروائی کیوں کی گئی ان کو کیوں اس طرح سے پکڑا گیا کہ ہمارے کو تمہارے سے ماننا ہے تمہاری تلاش ہے انہوں نے بولا ہے لے جاتے وقت کہ ہمیں تمہاری تلاش دی لیکن ان کی تلاش کیوں تھی تو دین گئی تو ہم پوچھنا جا رہے ہیں کہ انصاف کیوں مان رہے ہیں اور اس کے بعد کسی نے آپ سے رابطہ کیا کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہم نے ہر جگہ اپنے بھائی کو دون رہا کوئی تانے والے یہ نہیں کرتے اس نام کا بندہ آئے تو کہاں دون دیں اپنے بھائی کو اسلام علیکم جی آپ تھے ان کے ساتھ اس وقت کیا ہوا کیا تھا جو بتائیں پولیس کی گاڑی آئی اس میں پولیس کے ہلکار اٹھے ہماری گاڑے چھنی ہمیں پولیس نے بٹھا لیے گاڑی پر پولیس کی گاڑی نے بٹھایا ہمیں لے گئے آپ کی گاڑی وہیں چھوڑ دی نہیں نہیں پولیس کے ہلکار نے گاڑے چلایی پولیس کے ہلکار نے اچھا وہ یونی فارم میں تھا جی بلکو یونی فارم میں تھا پولیس کے ہمیں لے گئے تکران دو ڈھائی گھنٹے بعد مجھے ایک دو جگہ چیک کروایا انہوں نے اتار کے تو بھائی دو ڈھائی گھنٹے بعد میں نے نیٹی جیٹی کے پولیس پر اچھا پھر میں نے والی صاحب کا نام بھائیوں کا نام گھر کا ایڈریس کہا پڑھے ہو تو پیچھے نہیں مرنا تو میں گولی مار دیں گے بھائی تم لے کے کہاں جا رہے ہو لے تم پیچھے مرے تو گولی مار دوں گا اسلام علیکم جی آپ محمد سلمان کے والد ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے وہ کافی اٹیش تھے آپ سے باتیں کرتے تھے آپ کو دن کا حال بتاتے تھے اپنے حالات وغیرہ میرا بیٹا تھا ہم یہ سب کچھ بتاتا تھا کبھی انہوں نے ان خطشات کا خطرات کا کسی ڈر کا ذکر کیا کوئی ڈر نہیں اب نے ڈر ہوتا تو آپ دیکھنے آپ نے ٹی بی میں دیکھا ہوا کتنا لاکھوں آدمی تھا اس کے مجھے میں لاکھوں آدمی جو کچھ شروع بار ہوتا ہے اس کے مجھے میں اتنا آدمی نہیں ہوتا اس کی مجھے میں نہیں ہوتا وہ نیک بندہ تھا اس کو مارا گیا ہے نہ پولیس کا اعتماد نہ کسی کا اعتماد ہماری فوج مدد کرنے چاہیے فوج کو فوج مدد کرنے چاہیے نواز شریف پہ جب بھی حکومت آئی تین دفعہ آ چکی ہے تین دفعہ ایسے ہوا ہے ہمارا بیٹا تو شلہ گیا اب ہمارا خرچہ پانی کو ان کرے گا ہم ایک سال دے بیمار ہیں یہی وہ سب سوالات ہیں جو آج ان کے والد صاحب بھی پوچھ رہے ہیں ان کے بھائی بھی پوچھ رہے ہیں ان کی بہنیں بھی پوچھ رہی ہیں اور ان کی بیوہ بھی پوچھ رہی ہیں اور یہی وہ سوالات ہیں جو آج ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ ایک بنیگار بھی تھے ہمارا بھی رہی ہیں اس کو بھی سامنے بتانا چاہے تھا ان کی فیملی کو بھی اس سے آگا کرنا چاہی تھا ان کی فیملی کو ان تک ایکسز دینی چاہی تھی کہ وہ ان سے ملے اس کے بعد ان کو کورٹز پر ان کا مقدمہ چلے جو ایک جنین پروسس ہوتا ہے لیکن آج وہی تمام نہیں ہوا اسی وجہ سے آج کی تمام سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس کراچھی آپریشن پر بھی اسی وجہ سے ایک کوسچن مارک ہے کہ اگر لوگوں کی تقالیت کا ازالہ نہیں ہو رہا تو پھر آخر یہ کراچی آپریشن کس کی ایمہ پہ ہو رہا ہے اور کس کے لیے ہو رہا ہے میں یہاں سے جاؤں گی اور ہم آپ ہمارے ساتھ رہے گا ایک مقتصصہ بریک لیتی ہوں ہمارے ساتھ رہے گا ہر ہے جہاں پر محمد فہد کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے جس پر بقیدہ توپ ایمکیم کی جانب سے جو ریزرویشنز انہوں نے کی جنہوں نے میڈیا کانفرنس کی جو سب باتیں بتائیں کہ وہ ان کو شادی کے دن ان کو گرفتار کیا گیا اور وہ اس سے اپنی شادی کے لیے جا رہے تھے نکاح ان کا پہلے ہو چکا تھا ان کی گرفتاری کو بھی اسی طرح سے جو ابھی میری بات ہوئی ہے ان لوگوں سے وہ ہم آپ تک بھی پہنچائیں گے لیکن ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ راستے میں ہی ان کو روک کے جساں وہ دولہ بنے ہوئے تھے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ان کو نامعلوم مقام پر لے گئے ان پر شدید تشدد کیا گیا اور اس وقت جب ان کی حالت غیر ہونے لگی تو ان کو ہاسپٹل ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا وہاں پر ان کو شپ کیا گیا وہ آج بھی اسی ہاسپٹل میں ہے جو ان کی وائیو جن سے نکاح ہو چکا تھا اس دن رخصتی کر کے لے کر آنی تھی وہ بھی ان کے ساتھ ہاسپٹل میں میں ان کے گھر پر موجود ہوں یہاں پر ان کی والدہ بھی ہیں فہد کی دادی بھی ہیں ان کی والد بھی ہیں ذرا اندر چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور وہ کمرہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یقیناً وہ گھر یہ وہ گھر ہے بسیکلی جس میں فہد اپنی وائیو کو رخصت کر کے انہوں نے یہ گھر بسانا تھا اور آج اس گھر کی حالت کیا ہے اور اگر وہ واقعی وہ جس طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح جو ان کی پلاننگ تھی شادی کر کے دن رن کو گھر لانا تھا تو یقیناً یہ گھر ایک اجڑاوہ آج منظر پیش نہیں کر رہا ہوتا یہ ہوا ان کا کمرہ جس کو سجائے گیا تھا اور لیکن کیا ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہیں فہد کی والدہ میرے ساتھ یہاں پر ہے فہد کی دادی اسلام علیکم جی آپ بیٹھ جائیں ادھر آپ بھی جب بیٹھ جائیں مجھے تھوڑا سے پہلے تو بتائیں کہ فہد کو کس طرح سے آچانا گرفتار کیسے کر لیا گیا ہم برات دے کر جارے ہمارے گاری پیچھے اور ان کی گاری آیا جاتی مجھے تھے اور کتی گاری وہاں پر کھڑی ہوں چیئی جو گھے برات دے کریں میری بچی تو وہ کہا کہ داکو آگے داکو آگے داکو آگے داکو سم دیتے ہیں ہم ہمارے بچے کو دیکھے وہ چھڑے گئے ہیں ہم کو یہ سوالی کر رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے مردت کے نہیں بھلایا کہ ہم مردت کے نہیں آئے ہمارے پر کنی وہ چھوڑے گئے وہ تو دے گئے فہد کو گاری سے کس نے نکالا مجھے پہنے ہوئی تا ہے فہد کو گاری سے کس نے نکالا وہ میں آگے بچی بیٹھی تھی وہ جگہ پولیس والے کھڑے تھے وہ جو مارک سے لگے تو وہوں نے ہی پتا رہا تھا وہاں نے دھاٹے باندے ہوئی تھی اور کپڑے کیسے تھے ان کے کپڑے کیسے تھے ان کے کپڑے کیسے تھے آپ لوگوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی پوچھا کہ بھائی کہا لے جائے کیسے تھے تو کہہ رہے ہیں آپ کو ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا ہماری شرط ہے بچی نے پوچھے کیا مسئلہ ہے تو کہیں گے آپ بیس لاکھ دے دی اور نہیں تو پھر یہ ہے آپ کو خبر مل جائے گی مطلب یہ آپ سے پولیس والے کہہ رہے ہیں پولیس والے نہیں کہا یہ پولیس والوں نے کہ بیس لاکھ روپے دے دیں بچہ جوان وہ جا رہا بھائی کے لئے جیسے بات کریں اس کے بعد پسٹول تان لی میرا شوہر اگر وہاں پر گیا بہرا بھائی مجھے بتا رہیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے ان کے بعد پسٹول تان لی اور کیا بات کریں مجھے ایسا زبادہ دھکا دیا میں خود ہارت کی پیشن ہی مجھے بتا ہی نہیں مجھے بتا ہی نہیں بچہ بتا رہا ہے مجھے بتا ہی نہیں مجھے بتا ہی نہیں مجھے بتا ہی نہیں آپ کو انہوں نے دھکا دیا اور آپ جاتے گی اس کے بعد وہ فہد کو لے کے چلے گا کچھ بگایا کہ کہوں لے کے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہا پولیس آرے ہیں کہ وہاں آپ کو کیا ہوا ہے ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے کچھ بگایاں تے کتنی گاڑی ہیں چار گاڑی ہیں چار گاڑی ہیں چار یونی فرم پہنے ہوئے ہیں ماس رکھایا ہوئے ہیں میں پڑوس میں رہتے ہیں میں پڑوس میں رہتے ہیں چار آگے آئے ہیں ان کے ہاتھ میں اثر آ رہا ہے انہوں نے موہ پہ رکھا اسے سے بال پکڑے چکڑا آ رہا ہے اس کو بھالی دے تو بھالا ہے اس کو بھالی دے تو بھالا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون ہے ہاں اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ والدیں پہاں ہیں میں اسی گاڑیاں بیٹھا ہوا تھا پھنٹ سیٹ کے اوپر مطلب ہوں گاڑیاں آری کھڑی کر کے لگیں دلو اٹلاک کر دیں تو ہفارے گاڑیاں نکل بھی نہیں یہ کس جگہ تو پاکے ہیں یہ شاہ فسل بریکس تو آگے جائیں شاہ فسل کالونی لگ جاتی ہے تو یہ وہاں کا واقعہ ہے ہم نے جب گاڑیاں دیکھی ہم نے بلایا کہ گاڑیاں اس کی گاڑیاں خڑے ہوئی ہیں تو نہ علم ان کو کس کی تلاش ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا تو اس میں سے جنسی گاڑی ہماری روکی بس وہ ادھر سفید موبائل بیچ میں نیلیا رنکی جو ان کی موبائل ہوتی ہے اس میں سے سات آدمی کل گیا اس میں چار آدمی نکاڑ پہ نیوے تھے اور چاروں گیٹوں پہ خڑے ہوئے انہیں گاڑی کو گھر نہیں کیا اس میں سے پیچھے 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 نکام نہیں باندھا باتا انہوں نے پکڑا دیا کو پکڑھنے کے بعد کنے لیا تو اس کو کھا بھو کھا میں اس کو دیکھتا ہوں لڑکی کو مجھے پچھے مجھے اور چھوٹے ماتے میں لے کیا ہے کہ میں نے کہا کیا ہے باز پکڑے اور لے کے مطلب وہ خودے ماتے میں لے کی جانے لگے میرے سامنے میں ایک دم ایسا سکتے میں آگیا جیسے فلموں میں سین چلتا ہے ہمارے ساتھ بلکل وہی سین میں بلکل سکتے میں آگیا تھا اور درکا میں سامنے لے کی جانے پھر میری بائی فانزر پیچھے گاڑی میں سے باتا ہے کہ اور اس کو دھکا دیا آپ دوسر پلیس والے نے تو یہ چیخی ہے جب گریئے لوگوں کا پھر میرے کو ایک دم ہوشا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے پھر میں آگے جانے لگا تو انہوں نے کہا خبادہ میرے لکھا بھی دوسر چھوٹا والا جو اس وقت ہسپٹل میں ہے اور مجھے بھی مطلب کہنے لگے آگے وہ نہیں بائینا خبادہ اب جب انہوں نے اتنے میں انہوں نے پیک اپ کر کے فاغ کو گاڑی کے لے لے کے چلے گا اور آپ لوگ کے کسی سوال کے جواب دیدے ہیں کسی کو کل آپ کو جواب مل جائے گا ہم نے پوچھا تو کہلے گا ہم سے کیا پوچھو لے جانے والے وہ لے گئے اب وہ آتا ہے کون وہ لے جانے والے کون تھے یہ نہیں بتایا تو جب وہ لے کی گائی چلے گا تو شاہ فصل ایسے چھو ہے وہ آیا آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے کیا ہو گیا یہ کیوں لے گئے ہیں اس کے سامنے ہی نے کیا ہے وہ دونوں طرح ان کی موبائلیں کھڑی ہوئی ہیں ان کے پلیس والے اسے اپنی گاریوں میں بیٹھے ہیں وہ شایفزن کانونی والے میں نے کہا آپ کسی بات کر رہے ہیں کہ یہ مطلب آپ کے سامنے سارا بات کر رہے ہیں تو کہنے لگے نہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون سی اجنسی والے ہیں میں نے کہا بڑا افسوس کی بات ہے آپ کو نہیں پتا کون سی اجنسی والے ہیں پھر اس کے بعد میں مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے جو مطلب اور پلیس والے آگے 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 اس کے بعد کہنے لگے ہمیں تو مدد کے لیے بولایا تھا ان لوگوں نے مدد کے لیے ہم آگے کھڑے ہو گئے اب یہ لے کے کہاں ہیں ہم تو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ کہہ کہ وہ آپ پس چلے گئے اپنی موبائلیں لے کے اپنی موبائلیں لے کے چلے گئے جو ہم تھانے پر گئے ہیں تو تھانے کا گیٹ بن کر دیا کسی بندے کو اندرہ جانے ہم نے کہا کہ رپورٹ تو کہایا کم سے کم تو مطلب یہ ہے کہ رپورٹ تو دھول کی بات ہے انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھانے کے اندر قدر بھی نکھنے دیا بتایا بھی نہیں آپ بھائی ہیں فہد کے نہیں میں انہوں نے سالے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر جب یہ کیسے پتا چلا کہ فہد کو ہسپٹل میں شیفٹ کیا پھر ان کو مارا وارا یہ بارے میں تو پتا ہی نہیں چلا میں رات میں ہمیں تو رات میں دو بھائی کے بات پتا چلا ہے کہ ہسپٹال میں بھائی ہسپٹال میں نہیں پولیس والوں میں پکڑا ہے دو بھائی رات میں ہیڈلائن آئی نیوز کے اوپر کہ فہد کو ہم پچھ بچ کر رہے ہیں پچھ بچ کر رہے ہیں اور انزام ان کے اوپر لگایا گیا ٹارگٹ کلنگا اور جنائی پیچھا کے بعد پھر انزام لگا اور اس کے بعد ہم نے جب صوبہ پتا چلا ہے کہ وہ ہسپٹال پتا چلا ہے تو مطلب یہ کہ ہم اس کا فہد کا دوست ہے جنیت وہ وہاں پہنچے تھے ہسپٹال کیونکہ ہمیں ہسپٹال کا نام تک صبح میں نے جس دن وہ ایک کسی اینکر کا فون آیا میرے پاس کہیں لے گا ہم نے ایسے سنایا میں نے ملا بھائی جب تک میں اپنے آنکھوں سے اپنے مچھے کو نہیں دیکھوں گا مجھے یا کین فہد کی کنڈیشن آپ نے دیکھی میں نے دیکھی آپ نے دیکھی کیسے کنڈیشن فہد کی کنڈیشن انہوں نے مہادے میں کوئی کسرکت کرنے کے لئے یہ کیا نہیں فہد سے یہ میری بات ہوئی اس نے بڑے اس نے بولے نہیں جایا بڑے دھیمے انداز میں کہ یہاں پر یہ زمین پر رکھے اس کے مون اس کے اوپا جودوں سے اور نشان اس کے پڑے میں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھیں سر میں پٹی بنی ہوئی ہے فہد کے بقول فہد بولا ہے کہ میرے کس سرنج میں پٹول بھر کے میرے جسم کے انداز انہوں نے داخل کیا گیا اور کرنٹ لگایا گیا اس کے مونٹ دیکھ لیں آپ سارے کے ساتھ کسے کالے ہو لیں مونٹ اس کے اور آپ لوگوں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے آپ لوگوں تو ہم باپنے کیا بیتے گی ہمارا کہنا یہ بھی ہے یہ بہت سے انہوں نے یہ ہی کیا گیا جو سے چار سے چھے دیکھ انہوں نے بھرے سب کے کام نگل جرا ہمیں جب صبر آئے گا ہمیں صبر نہیں آرہا جو ہمارے بچے کی گرد بنادی انہوں نے ہمارے بچے کی ملاقات ہوئی آپ دادی ہمارے بچے کو مکہ گرمی آئی سی جلگیو روانوں سے اگر ہمارے صاحب ملکہ جان میدان میں یہ مجدد نیشرت لگاؤں جو میرے بچے کا حجت کیا ہے وہ ملکہ صاحب نے آنکھوں کے فاہد پہ الزام انہیں کیا لگایا کہاں کہاں کے فاہد کیا کیا اس کے ساتھ بیٹھا چچا بیٹھا سب بزروں بیٹھے ہوئے داری والے لوگ بیٹھے ہوئے اس گاری میں کہاں بدماشی ہوں گی بات یہ ہے ایک چینل نے capital talk اس چینل نے ایک خبر نشن کری کہ جی شاہدی میں جب لے کے تو راستے میں فائر ہی کرنے کے بعد اب یہ قد سے سوچنے کی بار سوچے آدمی اور جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو جو بھی کچھ کرنا ہوگا ہم یہاں پر کر کے پھر نکل کے چلے جائیں گے اور پھر جاکے لڑکے والوں نے دورادے پر کریں گے راستے میں ہم پاکہ لکھے پھر راستے میں ہم فائرنگ کرتے پہ جائیں گے فاہد شدیل عظمت کرتا ہوں میں اس بات کی فاہد جو ہے وہ ایم کیم میں تھے ایم کیم کی کارکن تھے ایم کیم میں ایم کیم کی کارکن ہی سمجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ترینے میں یہ اپنے جو الیکشن ہوں گے امیدواب کے لکھے امیدواب کے لکھے امیدواب کے لکھے اچھا لیکن اس سے پہلے ایم کیم میں وہ باقاعدہ طور پر کارکن نہیں تھے باقاعدہ طور پر ہم نے تو بس صبح جاتا تھا کام سے اور کام کرنے کے بعد میں سارے لوگ پڑھے آتے ہیں کہیں پر مطیعتا ہے کہ وہ ہے مطلب یہ ہے کہ سنی تحریک ہے کہیں اب ظاہر ہے جس علاقے کا جو بندہ ہو رہا وہ اسی بھائیں سے ٹھیک ہے ان پلیس والوں کو یہ بتائیں آپ وہ ان کے بھی بھائیں ہیں ان کے بھی بیٹے ہیں ان کے بھی ہر کوئی ہیں وہ خود بھی ہیں اللہ کے واسنے ان سے کہیں یہ تشدد کسی کے بیٹوں کے ساتھ شوہر کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ نہ کریں کیونکہ اگر دنیا میں تو کر رہے ہو کر رہے ہو لیکن اللہ کے گھر تمہارا کیا ہوگا یہ سوچ لو یہ سوچ ہے تم کام کرو یہ سوچ ہے تم ہاتھ پیر اٹھاؤ آپ نے ہر خدم اٹھاؤ ایسا سوچ ہے آکے ہم کسی کو عذیت نہ دیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور اس کے بعد چار پلیس والوں کو موطل بھی کیا ہے لیکن کسی حکومتی شخصیت نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا یہ حکومت کا احسان ہے یہ حکومت کا احسان ہوں کیا انہوں نے آواز اٹھائی انہوں نے ہمارا سندھ حکومت سندھ کمت سے کوئی آیا سندھ کسی بھی گویمنٹ کا کوئی آدمی ہم سے ہمارا پس نہیں آیا سندھ حکومتی اس وقت کارکونڈ ہے کارکونڈ ہے کارکونڈ ہے ہماری مدد سندھ حکومتی سندھ حکومتی سندھ حکومتی کیا آپ لوگوں میں سے بات ہوئی ہے ڈاکٹر صرف وحد کے کنڈیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں کب تک نہیں ہوئی ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشن چلو جب وہ اسفتال میں ہے ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی آئی سیو میں ہے آئی سیو میں ہے بھی وہ آئی سی روم میں ہے اور مزید ان کی آرام آرہی ہے بہترین میں نے زیادہ نہیں آرہا پر اتنی زیادہ تقریبیں کہ پرداش سے بہار پرداش بہترین لاتھ رہے ہیں اور یا پھر ہم یہ کہیں کہ ایک کیس آلڑی ایسا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے یہ فہد کی جان بچ گئی کیونکہ کہا یہ گیا کہ جب اس پر شدید تشدد ہوا جب شدید اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جو بھی ریزنز تھے اور جس طرح سے بھی پھر ان کو پکڑا گیا جو کچھ ہوا تو شاید یہی وجہ تھی کہ پھر جب ان کی حالت غیر ہونے لگی تو ان کو ہسپٹل میں شیفٹ کر دیا گیا اور اس سے شاید ان کی زندگی بچ گئی اور وہ زندہ بچے ہم کوشش ہوگی کہ جو کراچی آپریشن پر جو تمام جو اس سے چل رہا ہے تقریباً اس کو چھے ماہ کر سا ہو گیا اس پر ایک عام انڈیپینڈنٹ اوپینین بھی لیں عوام صحیح بات کریں اور اس کے لئے ہم آگے جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے کچھ لوگوں سے مجھے بات کرنی ہے کہ بیسیکلی جو کراچی ہم کے حالات ہیں وہ کیا بہتر ہوئیں کیا ہو رہا ہے گراچی میں دیشنگردی پہ کچھ کٹرول ہوا ہے آپریشن کامیاب ہوا ہے اسلام علیکم جی آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے دنے ارسل سے آپریشن چل رہا ہے اس پر کوئی بہتری آئی ہے گراچی کے حالات ہیں نہیں مزید دن بر دن بہتری کیا بلکل تباہی پہ آ رہا ہے پاکستان تو اسی محلے پہ بلکہ دن بر دن جو ہے اور خدر خوف بیٹا ہے کہ آج نہیں جائیں اتنا ہو گیا یہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا ریگولر کی مقہانی ہے یہ تو ایک آپ کو اس آپریشن سے کوئی نہیں امید اور کوئی کامیابی کے اثار نہیں کوئی کامیابی کے اثار نہیں ہے کیونکہ آپریشن کی ان کو پتا ہے کہ مذاکرات ہونے والے تب بھی اتنی دہشت گردی ہے وہ رک بھی نہیں رہ کے ہمیں مذاکرات کرنے دیں وہ کوئی اس طرح کی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی سیچویشن ہوگی آپ کیا کہتی ہیں کراچی کے حالات میں کچھ بہتری آئی ہے اتنے عرصے سے ایک آپریشن چل رہا تھا اس نے کراچی کی تہشت گردی میں کوئی کمی ہوئی ہے نہیں کراچی کی تہشت گردی میں تو ابھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے as usual ویسے ہی چل رہا ہے جیسے تھا لیکن یہ ہے کہ ہماری جو نئی گورنمنٹ آئی ہے hopes ہیں اس کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی کوئی حکمت اعملی اپنائے جسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے لیکن یہ جو حکمت اعملی ہے جو چھے مہینے سے آپریشن چل رہا ہے جس میں زند کی پولیس بھی ہے جس میں رینجز بھی ہے جس میں زند حکومت کا بھی تعاون ہے اور وفاقی حکومت کا بھی تعاون ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کا تو ریزلٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں آیا ہے six months ہم دیکھ رہے ہیں جیسا چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اچھے کیوں امید رکھنی چاہیے اور ایک عام بندہ ایک نورمل انسان تو یہ سوچتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ آگے فیوچر میں کچھ اچھا ہی ہو مجھے بتائیں کراچی میں یہ پچھلے چھے ماہ سے تقریباً آپریشن چل رہا ہے کراچی کے حالات کتنے بہتر ہوئے میڈم میں نے ہی سمجھتا ہے کہ جو ذرا سے بہتر ہوئے ہیں مسلسل خراب ہوتا جا رہے ہیں حالات مختلف سیاسی پارٹیاں آپ ایکشن لے دی ہیں کہ ہماری خلاف ہو رہے ہیں ہمارے خلاف ہو رہے ہیں نیوٹل آپریشن نہیں ہو رہے ہیں اگر نیوٹل آپریشن ہوتے ہیں تو حالت بہتر ہوتے ہیں پھر میں نے سمجھتا ہے کہ حالت بہتر ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ نیک نیتی نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے ہیں یا نائحل ہیں وجہ کیا ہے میڈم سب کچھ ہے حکمت عملی بھی ہے جو سیاسی پارٹیاں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ نہیں چاہتی ہیں ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے جو پکڑے جاتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں میں اس پارٹی کہا ہوں تو ایسے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے سیاسی پارٹی اس کے اندر اگر کرمنل بنگ ہے تو کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں چاہے گی کہ وہ ایکسپوز ہو لیکن یہاں پر سوال ہے کہ سندھ رینجز بھی انوالف ہے سندھ پولیس بھی انوالف ہے کراچی کے حالات میں بہتری کیوں نہیں آ رہی کراچی کے حالات میں اس وقت سے بہتری نہیں آ رہی کیونکہ جب نیوی کے بندے بھتہ لیتے ہوئے پکڑے جائیں گے اور جب ناکاب پوچھ لوگ بنیس بات ایجنسی کے لوگ جو ہیں وہ لوگ کو بے گناہوں کو اٹھائیں گے اور ان کا قتل عام کریں گے اگر وہ ہیں چلیں مانا کہ اگر وہ کرمنل ہیں تو عدالتیں ہیں پاکستان کے اندر کراچی کے اندر عدالتیں ہیں سندھائی گوٹ ہے سٹی گوٹ ہے اس میں لے جا کے پیش کریں بندہ ہی ہے کرمنل ہوگی اس کو صدا ہوگی اگر کرمنل ہے لیکن اپنے ہی طور پر اس کو صدا دینا اپنی ہی عدالتیں لگانا ماروائے عدالت لوگوں قتل کرنا دیکھیں اس سے یہ عوام میں تاثر پیدا ہوگا کہ ہم ایک نئی جنریشن ہے ہم ایک پڑے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم یہاں سے نکلنا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے یا تو پھر ہمارے اباؤجاد نے اس پاکستان کو غلط بنایا اگر اس پاکستان کو صحیح بنایا تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونی چاہیے اب دیکھیں پڑسوں کا کل آپ دیکھ لیں صرف تحصوب کی بنیاد پر ایک کھیل پیش کیا گیا اب یہ بتائیں جس بندے کی بارات ہو اور اس کے گھسیٹ کے لے کر جائے اور لے کر جا کے اس کو اتنا مارا پیٹا اتنا مارا صرف اتنی تفشیج بھی نہیں ہوئی اس کو مشتوبہ چوون لگائی 54 کا ایک لگایا جو ایک مشتوبہ فراد ہے اس کو پکڑتے ہیں سب مشتوبہ کو پکڑ کے اتنا اس کو بجارے پر تشدد کیا کہ وہ ہسپتال تک موجود گیا تو یہ تو ہماری قانون نافت کرنے والوں کا اداروں کا حال ہے ہاں اگر یہ صحیح طرح آپریشن کریں پر نسبت سب کے اوپر اگر یہ اپلائے ہو اور بالکل صحیح طرح اپلائے ہو تو شاہد کراچی میں ممکن ہو سکے امن ونہ یہ امن کا خواب جو ہے وہ الٹا ہی ہو جائے گا اور بد امنی پہلی کیا آپریشن تسلیب اخت نہیں ہے آپریشن میں کی ناکامی ہے حکمت امنی صحیح نہیں ہے کرنا نہیں چاہتے جیسے کہ ابھی بھائی نے بتایا کہ جب ایجنسی کی لوگ ملے ہوئے ہوں گے تو اور اٹھا کے تشدد ہوگا لوگوں پر اس طرح کے حالات ہوں گے تو حالات صحیح کہاں سے ہوں گے اسٹرائیک آئے دن اسٹرائیک ہوئی آتی ہے پیٹرول پر پیسے ڈیزل پر پیسے ہر چیز پر مہنگا ہی دن با دن بڑھتی آ رہی ہے لوگوں کا جو غصے کا حال ہے وہ آپ عوام سے پوچھیں کس قدر غصے میں ہیں کراچی کے امن نہیں ہوتا کراچی میں قتل و غارت ہوتی ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی بالکل ہوتی ہے ہم ڈیوٹیوں پر نہیں آسکتے ہیں کوشش ہوتی ہوگی کہ کراچی میں امن قائم ہو جی جی امن قائم ہو جی کہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا وجہ وجہ بس یہ جو پہلے والا جو ٹیم تھا ہمارے ٹیم میں پہلے جو ہم لوگ فٹ پاتھوں میں بھی سو جاتے کوئی پوچھتا نہیں تھا مگر آج کر جو ہے نا مجال فٹ پاتھ پر رات کو آتے گھر سے بہر کوئی نہیں نکتے در کے مارے کچھ اور یوت ہے میرے ساتھ میں ان سے بھی چاہوں گی بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کے حالات صدرنے پر کیوں نہیں آرہے باوجود اس کے کے چھے مہینے سے لائن فورسمنٹ ایجنسیز آپریشنز بھی کر رہی ہیں آج کراچی کے حالات کیا ہیں جی آج تو کراچی کے حالات بہتر ہیں مگر جو نواز شریف آئے ہیں وہ آپریشن جو چل رہا ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مگر ٹائم بہت لگے گا کراچی آپریشنز سے کیا امیدیں تھیں اور کتنی پوری ہوئیں میم امیدوں کا تو یہ ہے کہ جتنا آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں زیادہ تر میری نظر میں اتنا کوئی خاص کام نہیں ہو رہا جو کہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں جو نوملی ان لوگوں کو پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر چھوٹے موٹے چور ہیں ڈکیتے ہیں وہ انہی کو پکڑ کے رکھ لے دیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گریفتاریاں صحیح صحیح چلنی ہیں زیادہ تر تو وہی سب روز بندے بھی مر رہے ہیں سب کچھ ویسی کے ویسی ہو رہا ہے نوملی دھماکے بھی ہو جاتے ہیں اچھا ایک چیز ہوتی ہے نا چلیں ٹارگٹ کلنگ اپنی جگہ لیکن جب آپ گھروں سے نکلتا ہے یقیناً آپ لوگوں میں سے بھی کسی کا موبائل چنگ گیا ہوگا میرا مثال کلی ایک واقعہ ہوا تھا میں رات کو بیڈ لینے نکلا تھا تو میرے پیچھے سنیچر لگا تھا تو میں بھاگ گیا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں انسیف ہوں مجھے فیلنگ سے آئی دی کہ کوئی اور سٹیز ہیں لاہور آپ دیکھیں وہ پھر بھی سیف ہے بہت یہاں ایسا نہیں ہے یہ سنس سیکیورٹی کب آئے گا کہ جب ہم رات میں بھی نکلیں گے جب ہم دن میں بھی نکلیں گے تو ہمیں یہ اتمنان ہوگا کہ ہمارا موبائل نہیں چنے گا ہماری گاڑی نہیں چنے گی ہمیں کوئی گن پوائنٹ پر لوٹ نہیں لے گا یا کوئی ہمیں تاوان کے لئے اغوا نہیں کر لے گا سارا سٹیک ہولڈرس کا یہاں پہ مسئلہ ہے ہاں پہ ہر علاقہ بڑھ چکا ہے آپ دیکھیں اس طرح جائیں کوئی وہ رہتا ہے ملہب وہ لوگ ایک قوم ہو کے نہیں رہ رہے ہیں ہر کوئی پارٹیوں پہ ملہب لڑ رہے ہیں ایک کے جگہ عوام بولیے کہ ہم یہ ہیں سندھی ہیں ہم آجر ہیں یہ ہیں وہ ہیں میری نظر میں تو یہی مسئلہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں اس آپریشن سے کوئی امید ہے یہ جو ہو رہا ہے کراچی آپریشن کچھ خاص امید تو نہیں ہے میرے خیال سے دکھاوے کا زیادہ ہے ادھم اعتماد کیوں ہیں لائن فورسمنٹ ایجنسیز پر آپ لوگوں کا بس ہمیں ہمارا تو پاکستان کی فوج پر ہے اور کسی بھی بھی نہیں ہے پولیس والد تو سب سے بڑے رشوت خور ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کراچی کی حالات چاہتے ہی نہیں ہے وہ بلکل بھی نہیں چاہتے چھے مہینے سے آپریشن اناؤنس کیا ہوا تھا اس کے تحت کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں ٹارگٹ کلنگ میں کمپیرٹیوی کچھ کمی بھی آئی ہے یہ کچھ چیزیں پوزیٹیو لگتی ہیں ہاں یہ پوزیٹیو ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ صحیح طریقے سے کیا جائے جب ہی پوزیٹیو ہے مرنے تو نیگٹیو ہے ٹوٹلی کرائیمز ہیں جو سٹریٹ کرائیمز ہیں جیسے جیسے بتا خوری بھی ہے اس کے علاوہ کار سناچنگ ہے موبائل سناچنگ ہے ان چیزوں میں کچھ کمی آئی ہے تھوڑی بہت آئی ہے پہلے سے آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ڈر تو نہیں ہوتا کہ آپ کو والٹ چھن جائے گا آپ پہ گن پوائنٹ پہ آپ کا موبائل چھن جائے گا ڈر ہمیں ڈر نہیں ہوگا تھا پھر کس سے ہوگا بہت شکریہ بیٹر ناظرین یہ ہے ہماری یود اور ایک رینڈم ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ایک اپینیل لینا تھا بلکل روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی پلانٹڈ نہیں کوئی خاص لوگ نہیں ایک ہماری یہاں پہ کراچی کے علاقے گلچی نبال کی ایک یونیورسٹی ہے جس کی یہ میجورٹی اس کے اسٹرینٹ سے ان سے میں نے بات کی تو یہ سوچنا ہے اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہماری آنے والی جنریشن جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو ہماری یوت ہے اس کو اتنا ٹرسٹ ڈافیسٹ ہے وہ اتنا ادم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے اس حکومت پر بھی لائن فورسمنٹ ایجنسیز پر بھی اس کراچی آپریشن پر بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہے جس میں ابھی بہتری لانی ہے لیکن یہ بہتری جن کو لانی ہے ہم صرف آواز بلد کر سکتے ہیں جن کو بہتری لانی ہے ان کے کان پہ جو نہیں رنگتی اللہ کرے کہ وہ اس عوام کی آواز سنیں ہماری نہ سنیں اور اپنے جو ان کا کام ہیں جو ان کا فرائز ہیں ان کی ادائیگی بھی یقینی بنائیں تاکہ عوام میں امن ہو صورتحال کنٹرول میں ہو دی جنات مرزا کو اجازت اللہ حافظ